دوستو آج ہم ایک بہت اچھے پڑک کا ریویو کریں گے اس پڑک کا نام ہے کرسے بندشے خون یہ یونانی میڈیسین ہے ہمدرد کمپنی کی بنائی ہوئی ٹیبلیٹ ہے یہ کرس مطلب یونانی لینگویش میں کہتے ہیں ٹیبلیٹ کو بندش مطلب روکنا اور خون جس طرح آپ جانتے ہیں بلڈ کو کہتے ہیں یعنی یہ ٹیبلیٹ بلیڈنگ کو بند کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے پرائس کی یہ بہت ہی ایک نومیکل سٹریپ ہے یہ چار ٹیبلیٹ کی سٹریپ ہوتی ہے چھے روپے میں یہ ملتی ہے کسی بھی یونانی ایر ویڈی کی شاپ میں یہ آپ کو مل جائے گی آن لائن پر بھی یہ ایویلیبل ہے انڈیکیشن میں ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ سکرم پر دیکھ سکتے ہیں کہ this tablet stop spitting of blood bleeding through no urine bleeding and bleeding from any other part of the body body کی کسی بھی اس سے میں اگر bleeding ہو رہی ہے چاہے وہ زخم ہو یا میسرو سائیکل ہو ہیوی پیریٹس ہو ہر قسم کی یہ کہیں بھی بھی اگر بھی bleeding ہو رہی ہے تو یہ tablet اس خون کو بند کر سکتا ہے اگر ہم کلٹین کی بات کرتے ہیں کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ tablet بہت سارے کمپوزیشن سے بنا ہوئے آپ جائے سکتے ہیں لیکن جو کیچیف انگریڈین سے کی کمپوزیشن سے وہ ہے لخ دانہ لخ دانہ یا لکشہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک طرح کا سلک سیرم ہے یہ ایک طرح کا انسیکٹ کا یہ سیرم ہے اسی خاص بات کیا ہے اس کے اندر اسٹرنجن پروپٹی ہے انٹی ہیلیمنٹک ہے انٹی انفلومیٹی پروپٹی ہے یہ کاغلیٹ کر دیتا ہے یہ خون کو بند کرنے میں خاص مدد دیتا ہے دوسرا کمپوزیشن ہے رال سفید یو سٹیٹیڈ انفیکٹیڈ انس کے لیے بھی ہوتا ہے السر ڈائریا اور انٹیسٹینل وارمز کے لیے یہ کمپوزیشن ہے بہت ہی مفید ہے تھرڈ کمپوزیشن ہے مازو سبزیشن ہے یو سفر ٹریڈنگ نوز بلیڈنگ کے لیے سرٹین کرونیک سکن ڈیزز اور ایکزیما کے لیے یہ کمپوزیشن ہے بہت ہی مفید ہے چوتہ کمپوزیشن ہے دامل اکھوینی یہ ایک ڈرائگن بلڈ ٹری ہوتا ہے اس سے یہ نکالا جاتا ہے اس کے اندر ہیلنگ اور ہیلنگ پروپرٹی بہت اچھی ہوتی ہے اور انٹی وائرل پروپرٹی اس کے اندر موجود ہے مانچوہ کی انگریڈینٹس ہے جیرو سرک یہ ایسٹرینجر انٹی فلیگمیٹک ایفیکٹ ہے اس کے اندر بہت ہی مفید ہے سکن ڈیزز میں پائلز میں بلیڈنگ ڈیسورڈرز میں کوئی بھی فوڑا فونسی ہو وومیٹنگ ہو یا ہچکیاں بار بار آتی یہ پروپرٹی اس چیز میں بہت زیادہ یہ فائدے مند ہے یہ جیرو سرک اب ہم دیکھتے ہیں اس کا ڈوز کیا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک سے دو ٹیبلٹ لینا ہے ہمیں پانی یا دودھ کے ساتھ اور اپنے فیزیشن سے مشہورہ سے ہی اس دوا کو لیں سائیڈ ایفیکٹ کی بات کرے تو ابھی تک تو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ اسٹے میڈیسینز کا ریپورٹ میں نہیں ہوا ہے یہ یونانی میڈیسین سے ایرویدک میڈیسین سے اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ انفرمیشن آپ کو کیسے لے گی کمینس باک میں اپنی رائے کا اظہار صلوح کرے اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائے کریں اگر آپ نئے ہیں موسیقی